بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے بھائی میں لائیو ہوں آپ کے ساتھ اور آج کی ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا میرے سبسکراب بھائی چینل کے میرے دوست بھی ہیں جی انہوں نے مجھ سے فرمائش کی تھی کہ سعودی عرب میں بڑے رکھ سے بڑے ویو لائسنس ہوتا ہے اس کے مطلق تھوڑی اپ ڈیٹ کرتے ہیں تو میں آپ کو تینوں جو لائسنس ہوتے ہیں سعودی عرب میں ان کے مطلق تھوڑا تھوڑا بتا دوں گا لیکن جو بڑا لائسنس ہے اس کے مطل آنا چاہیے تو ادھر آپ کو کون کون سی چیزیں درکار ہوگی اور کیا صورتحال ہوگی میں آپ کے ساتھ بھائی شیئر کر دیتا ہوں نمبر ایک بھائی سعودی عرب کا ویزا آپ لیں گے جی سائے خاص ویزے کو اوپر لکھاؤں کا ہوتا ہے سائے خاص یعنی کہ گھر کا ڈرائیور اس میں چھوٹی گاڑی آئے کی بھائی جیپ کار وغیرہ یہی آپ چلا سکتے ہیں تو کیلی ڈپا وغیرہ تو ادھر ہوتا نہیں ہے اس لیے میں نے اس کا نام بھی نہیں لیا ہے نمبر دو ہوتا ہے سائے ایک امومی جس میں آپ بھائی آپ کو میں تصویر بھی دکھا رہا ہوں آپ ساتھ میں تصویر بھی دیکھتے جائیں جس میں ہوتا ہے سکس ویلر ٹین ویلر اور جو کار وغیرہ یہ جیپ وغیرہ یہ جیمس وغیرہ اور جو شیور لائٹ وغیرہ گاڑی ہیں آپ چلا سکتے ہیں ایزلی سائے امومی میں وہ سائے خاص سے بھائی بڑا ہوتا ہے لیکن بڑا نہیں ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو میں بازہ کہتے ہیں وہ سائے امومی جو ویزا ہے نا وہ آپ کو بھائی ملتا بھی تب ہے جب آپ کے پاس پاکستانی بڑا لائسنس ہو اور اس کے بعد آپ کا معنی بھی ویزے کا یعنی کہ آپ کے اقامے پر جو معنی ہے ویزے کا معنی وہ بھی سائے امومی ہی ہو پھر آپ کو بھائی وہ لسنس ملتا ہے سعودی ارمہ ورنہ وہ بھی نہیں ملتا ہے تیسرا بھائی جو رخصہ میں رخصوں کا آپ کے ساتھ ذکر کر دوں گا اور یہی چلتے ہیں سعودی ارمہ روڑوں پر تو تیسرا جو رخصہ لائسنس ہے اسے بولتے ہیں سائک شہنہ میں نے لکھا ہوا تھوڑا آپ کو پڑھ کر سنا سائک شہنہ اسے بولتے ہیں جی یعنی کہ شہنہ بولتے ہیں ٹرک وغیرہ یا بڑے جو لوڈر ٹرک ہوتے ہیں یا بڑے جسے ہم پاکستان میں فرشتہ بھی بولتے ہیں بھائی ویلر ایسے بڑی بھی جتنی بھی گاڑی ہیں جن میں بھائی شیول وغیرہ نہیں ہے شامل صرف روڑ کے اوپر چلنے والے ٹرک ٹرے لر یہ ان کے متعلق یہ ویزا ہونا چاہیے سائک شہنہ تو اگر آپ نے پاکستان سے آنا ہے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں تو پاکستان سے بھائی آپ کے پاس لائسنس ہونا چاہیے ایچ ٹی وی پی ایس وی پاکستانی لائسنس آ کے پاس ہونا ضروری ہے ایچ ٹی وی پی ایس وی جو میرے پاکستانی بھائی ہے نا ٹرک ڈیور وہاں خوبی جانتے ہیں پی ایس وی کے متعلق اس کے بعد آپ سعودی عرب سے جب ویزا لیں گے تو آپ بھائی کنفرم کریں ویزے کے اوپر لکھا ہونا چاہیے سائک شہنہ یعنی کہ ٹرالو کا ڈریور سائک امومی اس سے چھوٹا جتا ہے اگر آپ سائک امومی پر بھائی بڑی گاڑی چلائیں گے یہ بھائی ویلڈر یا بڑا ٹرک وغیرہ تو آپ کو ادھر جرمانہ ہوگا سائک شہنہ کا اپنے ویزا لینا ہے اگر آپ نے بھائی بڑے ویزے پر سعودی عرب میں آنا ہے یہ بڑی گاڑی چلانی ہے یہ میں آپ کے ساتھ کنفرم کر دوں ابھی آپ سعودی عرب میں آگئے ہیں یا سعودی عرب میں آپ مقیم ہے تو آپ بھائی لائسنس سائک شہنہ کیسے بنانا چاہتے ہیں کیسے بنے گا وہ آپ کے ساتھ میں ڈیٹیل شیئر کر دیتا ہوں بھائی ابھی تو سب سے پہلے بھائی آپ کو جانا پڑے گا دلہ یعنی سکول ڈرائونگ سکول ہوتا ہے وہاں پر آپ کی فائل وغیرہ وہ بارے جنٹ بنے ہوتے ہیں وہ آپ سے بیس تیس پچاس ریال لیتے ہیں آپ کی فائل بنا دیتے ہیں میڈیکل آپ کا ستر اسی ریال ابھی سو ریال لگ جاتا ہوگا بس تو اترے میں میڈیکل ہو جاتا ہے تو میڈیکل کی آپ کو وہ آن لین ہی میڈیکل ہوتا ہے یہاں پر تو جب آن لین آپ کا میڈیکل ہو جائے گا آپ کی فائل وغیرہ بن جائے گی فائل میں بھائی آپ کا جو پاکستانی لسنس ہے اس کی کاپی لگے گی اور وہ لسنس اثری ہونا چاہیے یہ ہے میں آپ کا کلیر کرتا چلوں ابھی دو نمبر وغیرہ کچھ بھی نہیں چلتا ہے تو اس کی کاپی لگے گی آپ کی فائل کے اوپر تسابقیر بکرہ جو بھی کارکستانی کار بھائی پوری کی جائے گی آپ اندر جائیں گے اندر ٹرالہ بھائی کھڑا ہوا ہے تو جو میرے ایک دوست ہیں جہاں پر وہ ویڈیو کا سامنے نہیں آنا چاہتے تھے اس لیے میں ان کی شاید ویڈیو نہیں بنا سکا اس نے مجھے پوری ڈیٹیل دی ہے تمہیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں بڑے لائسنس کے متعلق تو وہ بتا رہا تھا جی کہ آپ اگر جب دلہ میں جائیں گے تو آپ کو ظاہری سی بات ہے آپ کو بڑے ٹرالے کی ٹرائی دینی ہوگی تو آپ وہاں پر بس ایسی کوشش کریں کہ آپ پیچھے کھڑے ہو جائیں پانچ سات دس آدمیوں کے پہلے ان کو دیکھیں بھائی کہ وہ ٹرائی کیسے لیتے ہیں کیا حساب ہے اس کے بعد ٹرائی نے اس بھائی نے جب ٹرائی دی تھی نا تو پھر ایسے ہوا تھا بھائی وہ بولتا کہ میں نے جب ٹرائی دی نا تو مجھ سے وہ ٹرالا ان لوگوں نے ایل میں لگوایا بیک اور ایل سے میں نے پھر نکالا اور نکالا بھائی وہ بولتا کہ میں ایسے ہی میں نے کہ میں نے پانچ سات آدمیوں کے پیچھے کھڑا ہوا تھا میں دیکھتا رہا ایک بندہ ان میں سے پاس ہوا تھا بس اور وہ ایسے پاس ہوا تھا جب اس نے نکالا میں غور کرتا رہا پاکستان سے وہ ڈریور آیا تھا یہ ہے کہ بڑی گاڑی چلاتا تھا لیکن پاکستان سے بہت سے بھائی بڑی گاڑی چلانے والے یہاں پر آئے ہیں اور یہاں پر فیل ہوئے ہیں یہ میں آپ کے ساتھ واضح کرتا چلوں اور جو بولتے ہیں نا کہ دو نمبر طریقے سے بار سے لائسنس بگارہ سعودیہ میں بن جاتے ہیں وہ بھائی جھوٹ ہے ایسی بلکل بات نہیں ہے گرمی ہے یا تھوڑا پسینہ بھی آ رہا ہے تو بات کریں گے بھی اس نے بولا کہ جب اس نے گاڑی نکالی نا سیدھی ایسے بار کھڑی گی تو اس کا ایک سامنے جھنڈا لگا ہوا تھا پیلے کلر کا اس کا جو کندہ تھا نا وہ پیلے کلر کا جو جھنڈا تھا نا اس کے بلکل سامنے آ رہا تھا میں گور کر رہا تھا جب میری بار یہ آئی تو میں نے پھر ویسے جیس نہیں میں نے بلکل ویسے ویسے کیا تو الحمدللہ وہ بولتا ہے کہ شاید اللہ باقی یا میری ماں کی دعا تھی کہ میں نکل گیا اور پاس ہو گیا اور الحمدللہ بعد میں کمپیوٹر کی کلاسیں تھی وہ کمپیوٹر کی کلاسیں وہ آپ کو وہاں سے پیپر بغیرہ ملی جاتا ہے اس کے اوپر مکمل طور پر نشان دیئے ہوتے ہیں کہ یہ نشان کا یہ مقصد ہے یہ نشان کا یہ مقصد ہے کمپیوٹر میں بھائی آپ کے پاس اگر پچیس سوال ہیں یا پندرہ سوال ہیں ان میں سے آپ نے دس یا بارہ پاس کرنے ہوتے ہیں تین یا پانچ کی آپ کو شوٹ ہوتی ہے تو وہ آپ کے سامنے نشان آئے گا آپ نے نیچے کلک کرنا ہے اردو میں کر لیں کروں گے جو بھائی کام والی بات ہے وہ آپ کے ساتھ اگر آپ کے پاس بھائی یہ پاکستان نہیں ہے یہ سعودی عرب ہے آپ کے پاس بڑا رخصہ نہیں ہے آپ کے یا آپ کسی ہیوی مشینری کے اپریٹر ہیں یا کسی بڑی گاڑی کے ڈرائیور ہیں رخصے کے بغیر اگر آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کے لیے سعودی عرب میں کیا پرابلم ہو سکتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا بھائی واقعہ سنا کر یہ ویڈیو کے انڈ کر دوں گا اور وہ یہ ہے کہ وہ ہی بھائی مجھ کو بتاتا ہے کہ میں کمپنی میں جب میں ڈرائیور بن گیا تو ان لوگوں نے مجھے نا کنکریٹ ڈالنے والا پمپ دے دیا جو دوسری تیسری ملنگ پر بھائی کنکریٹ ڈالتا ہے آپ کو پتا ہوگا نیچے سے گاڑی سے کنکریٹ لیتا ہے اور اوپر ڈالتا ہے تو وہ بولتا اس کے نا ایک انڈین اپریٹر تھا اور اس کو گالبنڈ بائیس سال ہو گئے تھے اپریٹری کرتے ہوئے اور بہت ٹاپ کا اپریٹر تھا اچھا بات کیا ہوئی کہ وہ کنکریٹ میں چلاتا تھا وہ گاڑی تو وہ اس کے ساتھ میں بیٹھ ہور جاتا تھا ایسے سیکھنے کے لیے تو ایک دن میں گاڑی ابھی کھڑا کیا ہے وہ پیچھے گیا اس نے وہ پمپ کھولا ہے کنکریٹ والا گاڑی ساتھ میں لگایا ہے تو وہ کنکریٹ ڈالنا شروع کر دیا اس نے تو میں گاڑی میں ہی تھا ابھی کہ گاڑی تھوڑا ایسے ہلا ہے تو میں نے بھولا یہ کیا ہو رہا ہے تو جب میں جلدی جلدی نیچے اترا ہوں تو اترے میں وہ پمپ خدا کی قدرت وہ ٹوٹ گیا کہیں سے یا اس کا وہ پن نکل گیا وہ اس کا ایک حصہ گر گیا اور گاڑی بھی بولتا کلٹی ہو گیا تو وہ جب گرا ہے تو اوپر بھائی جب وہ کنکریٹ ڈال رہا ہوتا ہے جہاں پر میرے جو سعودیر میں مقیم بھائی ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہاں پر وہ پائپ کو پکڑ کر کھڑا ہوتا ہے کہ کنکریٹ کدھر کدھر ڈالنی ہے تو وہ نہ اس کے سر پر لگا ہے اور وہ مصری تھا اس کی زندگی شاید اتنی تھی اللہ پاکیزاد نے بہانہ بنانا تھا اور وہ اس کی وہی پر ڈیتھ ہوگی اس بندے کی تو وہ مسئلہ کیا بنا کہ بھی میں نیچے ہوتا ہوں تو وہ جو اپریٹر تھا وہ بلکل ساکت ہو گئی ظاہری سے بات ہے بندہ ساکت ہو جائے گا کہ یہ کیا ہوگا یہ قدم تو وہ پھر بولتا ہے پلیس چھوٹتے وغیرہ آئے تو ان لوگوں نے مجھ کو آگے بلایا ارتکامہ رکسہ دو میں نے رکسہ دیا ایکامہ دیا تو اس کے بعد اس نے بولا ہے کہ جی یہ ایسا کریں کہ آپ نے یہ آپ کو دکھائی نہیں گیا تیرے کو میں نے اس کو بولا بھی میں اپریٹر نہیں تھا اپریٹر وہ ہے تو پھر اس نے اس بندے کو بلایا ہے وہ آیا اس کے پاس اس نے رکسہ پوچھا اس کے پاس رکسہ نہیں تھا ظاہری بات ہے وہ مشین کا پریٹر تھا اس پاس رقصہ نہیں تھا اس نے بنایا نہیں تھا تو وہ پھر اس کو بھائی جیل میں لے گئے ہیں شاید وہ بولتا ہے کہ کفیل وہ بات تھوڑی چھپا گیا پھر کفیل کفیل نے بھی زیادہ صاف نہیں دیا وہ بولتا تو پھر وہ ایسے ہوا کہ ایک مصری تھا اور وہ بولتا کہ وہ پھر مصر میں گیا بھائی تو مصر میں جا کر اس کے گھر والوں کو ملا ہے اس کے گھر والوں کو ملے گا میں پھر بھی بولتا ہوں اس کے کفیل کی میربانی ہے کہ غالبن غالبن وہ رہا تھا ایک لاہ کے قریب اس کے کفیل نے پیسے دیئے مصر میں اس کے گھر والوں کو اور پھر اس کے گھر والوں نے وہ رخصہ وغیرہ لکھ کر دیا کہ بھی سورہ نامے کا اور وہ ادھر لے کے آیا پھر اس بھائی کو جیل سے نکالا اور اس کی وہ بولتا ہے اتنی اتنی بڑی بھائی داڑی ہوگی تھی جیل میں اور ساڑھے تین سال وہ جیل میں رہا اور موت تو اس کی آگی اس کے ہاتھ سے آئی بالکل لیکن وہ مشین ٹوٹ کی اس میں اس کا کیا قصور تھا وہ تو کمپنی نے ظاہری سی بات ہے وہ کمپنی کی کچھ اس کی مرمت وغیرہ نہیں صحیح کروائی ہیں خدا کی قدرت جیسے بھی ہو گیا نئی مشینیں بھی ٹوٹ جاتی ہیں ایسی بات نہیں ہے لیکن اس میں اس بھائی کی بھی کوئی گلتی نہیں تھی لیکن اس نے ساڑھے تین سال جیل بھائی کٹی ہے انڈین وہ آپریٹر تھا تو بھائی سال سے آپریٹر تھا ایسی بات نہیں ہے کہ نئی آپریٹر تھا آپریٹر بھی بہت پرانا تھا الحمدللہ لیکن بات یہ ہے کہ اگر اس کے پاس لائسنس رخصہ ہوتا بھائی تو اس کو جیل نہیں ہو لی تھی بس جیل ہوتی بھی اس کو ایک ماہ دو ماہ زیادہ سے زیادہ تین ماہ اس کے بعد اس کے پاس ظاہری سے بات ہے بڑا لائسنس تھا وہ رخصہ تھا اس کے پاس اس چیز کا جو چچلا رہا تھا تو اسے ایٹومیٹکلی سعودی گورنمنٹ یا شورتے پرویس چھوڑ دیتے اسے کیونکہ اس کے پاس بڑا لائسنس تھا اور پر ہاتھ سے ہو جاتے ہیں اچانک خدا کی قدرت جیسے ہوتی ہے اگر آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے تو پھر بہت پرابلم ہے اس بھائی کی بھائی پیچھے سے کاروائی کی ہے الحمدللہ اس کے کفیل نے ایک بندہ مصر گیا ہے پیچھے تو اس کی جان چھوٹ گیا ہے ورنہ اس کی زندگی ادھر ہی تھی پھر تو بھائی سعودی عرب میں اگر آپ میں نے آپ کو بتا دیا ہے بڑے رخصے کے مطلق سائق شہنہ تو سائق امومی اس سے چھوٹا ہے سائق خاص اس سے چھوٹا ہے آپ جس پر آنا چاہتے ہیں آسکتے ہیں آپ کا ویزا آپ نے بس یہ لینا ہے اگر سائق امومی اور سائق شہنہ لینا ہے تو بھائی آپ کے پاس بڑا رخصہ پاکستانی ہونا چاہیے بڑا رخصہ پاکستان میں ساتھ لے کے آئیے گا اگر یہ ویزا لیں آپ تو تو اگر آپ ادھر بھائی رخصے کے گاڑی چلاتے ہیں پھر آپ کے لیے بہت نقصان ہے آپنا لائسنس وغیرہ ضرور بنائی ہیں سعودی عرب میں گاڑی چلاتے ہیں اگر آپ کسی بھی کسی بھی قسم کی تو لائسنس لازمی ہے یہ پاکستان نہیں ہے اپنی صحت کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ